السلام علیکم ورحمت اللہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ بیئر پی سکتے ہیں یا نہیں پی سکتے ہیں عجیب عجیب سوال کرتے ہیں اس پر ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے بیئر پی سکتے ہیں یا نہیں پی سکتے ہیں بیئر بھی جو ہے شراب ہے اور اس کو بھی پینا حرام اور ناجائز ہے اچھا کچھ لوگوں نے یہ دھن پکڑ رکھی ہے کہ بیئر جو ہے وہ شراب نہیں ہے شراب پینے کے بارے میں شریعت میں حکم دیا ہے شراب کا ذکر ہے شراب کتابوں کے اندر لکھی ہے کہ شراب ناجائز و حرام میں شراب کو ہاتھ نہیں لگا ہے مسلمان پیئے نہ لیکن بیئر کے بارے میں کہیں نہیں لکھا کیونکہ لفظے بیئر جو ہے کتابوں کے اندر نہیں ملے گا تو اس وجہ سے بار بار یہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ مفتی صاحب کیا آپ بیئر پی سکتے ہیں یعنی وہ تو شراب نہیں ہے ارے بھائی اس کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ بھی بتا رہا ہوں بیئر بھی شراب ہی ہے آپ اس کو تھنڈا کر کے پیئیں گرم کر کے پیئیں لیٹ کے پیئیں بیٹ کے پیئیں جہاں چاہیں پیئیں لیکن وہ شراب ہی ہے اور وہ بھی حرام ہے ایسے سمجھ لیجی یہ دو نام الگ الگ ہیں شراب نام الگ ہے بیئر نام الگ ہے لیکن ان کے جو فارمولے ہیں وہ دونوں کے فارمولے ایک ہی ہیں یعنی جس فارمولے سے بیئر کو بنایا گیا ہے وہی فارمولے سے بیئر کو بنایا گیا ہے بس اس میں تھوڑا سے فروٹس وغیرہ کے فلیور وغیرہ یوز کر لی جاتے ہیں یا کچھ الگ فلیور ڈال لی جاتے ہیں لیکن وہ بھی شراب ہے یعنی آپ اس کو پییں گے تو اس کو پینا بھی ناجائز اور حرام ہوگا جو لڑکے یہ بیر کو شراب نہیں سمجھتے ہیں اور پیتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو سب ہی پی رہے ہیں اور یہ تو فروٹ کا جوس ہے تو ان لوگوں سے میں چاہوں گا کہ وہ اپنی اس غلط فہمی کو دور کر لیں اور ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شراب کا جو حکم ہے وہی حکم بیر کا بھی ہے لہٰذا اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے اور غیروں کے طریقے پہ عمل نہ کریں تو اچھا ہوگا کیونکہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے آپ دیکھیں حدیث پاک سنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شراب کو حرام فرمایا تھا کہ شراب حرام ہے تو اس وقت صحابہ اکرام نے جنہوں نے پی رکھی تھی انہوں نے اپنے حلق میں ہاتھ ڈال ڈال کے الٹیا کر دی تھی جنہوں نے مشکیزوں میں جمع کر رکھی تھی انہوں نے لا کے پھیک دی جن کے پاس میں ہاتھ میں تھی کسی چیز کے اندر اس کو انہوں نے پھیک دیا تو یہ چیز جو ہے جب قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں معلوم ہے کہ حرام ہے اور اس سے دوسری چیز بنائی گئی تو وہ بھی حرام ہے لہذا مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے